شیعہ ہو چار چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا علی و علی اللہ نہ چھوڑنا حسین کا ماتب نہ چھوڑنا سید کی توہین نہ کرنا بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا مسلحت کے ساتھ زندگی گزارنی پھر چھوڑ علی کو میں نے بڑے شیعہ دیکھے جو کہتے ہیں کیا کریں محلے داری بھی ہے علاقے داری بھی ہے نام عزت سے لینا پڑھ ہی جاتا ہے اگر ان کا نام عزت سے لینا پڑھتا ہے تو پھر اپنی زبان سے علی کا نام نہ لیا کر تیری مجبوری دنیا ہے پھر علی چھوڑ دے کیونکہ دنیا اور علی ایک گھر میں رہ نہیں سکتے علی نے دنیا کو طلاق دی ہوئی ہے جہاں دنیا رہتی ہو وہاں علی آتا ہی نہیں ہے مسلحت کی زندگی نہ گدا اپنی عقیدے پر یوسی سپلائی دیوار ہو جائے ڈٹ جاؤ اپنے عقیدے پر علی نوالی اللہ ہے حد ہو گئی ہے لوگ جاہلوں کو پیر بنا رہے ہیں اور تم اپنے سچوں کے دامن سے پیچھے حد رہے ہیں آج کا دور جو ہے اس دور میں تلوار نہیں لڑ رہی ہے ہر دور میں شیعہ کی گردن پر تلوار رہی ہے آج کے دور میں شیعہ کے سامنے فتوہ ہے دھنگ بدل بدل کے طریقے بدل بدل کے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے تم سے عقیدہ چوری کرنے کی کوشش کریں علی انوالی اللہ نہ چھوڑنا حسین کا ماتم سوچ کے نہ کرنا بطن پہ خون شریف ہے تو حسین کے نام پہ ضرور نکالنا سید کی توہین نہ کرنا دو جگہوں پہ نکاح پڑھا گیا علی کا ایک فرش پہ ایک ارش پہ فرش پہ رسول نے پڑھا ارش پہ توہید نے پڑھا سیدوں کے شجرے بھی دو چلے ایک فرش والے سید ایک ارش والے سید ارش والی اولاد زہرہ معصوم ہیں فرش والی غیر معصوم ہیں ارش والے معصوم ہیں یہ غیر معصوم ہیں ان کی اطاعت ہے ان کا احترام ہے ارش والوں کی اطاعت ہے وہ معصوم ہیں ان کی اطاعت ہے ان کی عصمت کی وجہ سے ان کا احترام ہے ان کی نسبت کی وجہ سے گھر میں خاکے شفا بسلے پہ رکھ کے چوم کے سیدہ کرتے ہو مٹی کا حیاء کرتے ہو خون کا کیوں نہیں کرتے ہو سیدادی ایک دن کی بھی حومتی کی ماں بغیرت ہے وہ بندہ جو سیدادی کا قد غیر سید سے جائے سمجھے آج بھی اولاد زہرہ کو مختلف طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے سید اور ہیں غیر سید اور ہیں سیدادی کا نکاح غیر سید سے ہو جائے گا سیدادی بسط کا حرام ہے غیر سید پہ حلال ہے حلال اور حرام کا فرق ہے دلیلیں مانگو گے میں ممبر پہ کئی دلیلیں دینے کے لئے تھے عقیدہ ہو تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار ہونا چاہے بطول کے دلیلے اے نو دے پتر نے نو کا ایک بیٹا باغی ہوا تھا نو نے کہا تھا میرے لئے بچ سکتا ہے فرمائے لیسا من احلق تیرا ہے ہی نہیں میں نے تیرے شجرے سے نکال کے پھینک دیا ہے نو کا بیٹا نو کا انکار کرے اللہ شجرے سے نکال سکتا ہے آج سید علی ولی اللہ کا انکار کرے وہ حرام زیادہ تو ہو سکتا ہے سید نہیں ہو سکتا کیونکہ کائنات کا دستور ہے جس پہ حسن اور حسین کا فیض ہو وہ کبھی انہیں بھانگتا نہیں احترام ہے نسبت کی وجہ سے نسبت کی وجہ سے احترام کرو کسی بستی میں ایک سید بھی ہو وہ بستی شکر کا سعیدہ دا کرے اس سید کی وجہ سے وہ بستی قائم ہے امام فرماتے ہیں کبھی عرش پہ جا کے تمہیں زمین دیکھنی پڑے تو زمین پہ جہاں تمہیں چمکتے ہوئے گھر نظر آئیں سمجھنا یہ ہزارہ کی اُڑاد رہتے ہیں اب یہ نیا دور آگیا نئی جی علم کی بنیاد پہ احترام کرو کوئی مسئلہ نہیں سید گناہگار ہو کوئی عزت جائز نہیں یہ سوال معصوم سے کیا گیا تھا اب میں معصوم کا حوالہ دینے لگا ہوں معصوم کا حوالہ سننے کے بعد پھر کسی کو مولوی کی بات پہ یقین آئے وہ شجرہ ضرور چیک کرے ممبر آل محمد پہ ذاتی خیال حرام ہے آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں اگر میں قرآن اور نصر معصوم نہیں دے سکتا میرا کوئی حق نہیں اس سوال پہ جواب دینے میں اپنی جہالت کا اقرار کر سکتا ہوں لیکن میں مذہب آل محمد میں اپنی ذاتی سوچ کو نہیں دلیل دے سکتا معصوم سے ایک بندے نے پوچھا مولا اگر سید گناہگار ہو تو امام نے فرمایا اگر صاحب کردار ہو کردار دے کے عزت کرو صاحب کردار میں نسبت دے کے عزت کرو اسے کہا مولا اگر صاحب کردار نہیں تو پھر عزت کیوں امام نے فرمایا قرآن کی جو آیت ناسخ ہیں اور جو منسوخ ہیں کیا ان منسوخ آیتوں کی عزت نہیں کرتے اسے کا مولا کرتے فرمایا کہ منسوخ آیت کی عزت ہو سکتی ہے گناہگار سید کی بھی عزت ہو سکتی ہے یہ ان کا اور ہمارا معاملے ہم اس سے پوچھیں گے میرا صادق امام گلی سے گزر رہا تھا یا امام کا ایک محب اوندے مون لیٹا ہوا تھا زمین پہ بے ہوش تھا نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے اور بدن غلازت سے بھرا ہوا ہے امام قریب سے گزر شیعہ کا مقام سنانے لگا ہوں یوں گرا ہوا ہے ایک دشمن آل محمد قریب سے گزرا اور نے اسے امام سادق سے کہا اب کہنا یہ بھی تیرا شیعہ ہے ایسے ہوتے ہیں تیرے شیعہ نہ اسے جسم کی طہارت کا پتہ کیسے لیٹا ہوا ہے امام نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا کیا آنکھیں اس کی کھلی نہیں یہ جب سیدھا اس نے کہا یا علی امام نے کہا دیکھ اپنی ہوش نہیں یہ تو پتہ ہے کہ علی ہے اس بہوشی کی حالت میں بھی مر گیا تو جنت میں جائے گا علامہ صاحبہ انہیں اکھیا بیانی تیرے دشمنتے لانے آل محمد کا مذہب ذاتی سوچ کا مذہب نہیں دکھ اور تکلیف مجھے تب ہوتی ہے جب بچہ پیدا شیعہ کے گھر میں ہو کان میں ازان علی ان ولی اللہ کی دی جائے ماں بچپن سے گود میں بٹھا کے مجلسوں میں آتی رہی ہو اور پھر وہ ہاتھ میں توزی المسائل اٹھا کے ہم سے پوچھے اس میں علی کہاں لکھا ہے پاک بی بی کے نوری محال میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں علی ان ولی اللہ توزی المسائل کا مسئلہ نہیں توزی المسائل مسئلوں کی کتاب ہے علی مسئلہ نہیں ہے علی کوئی مسئلہ ہے توزی المسائل سے نماز دیکھو روزہ دیکھو واجباتِ غوصل دیکھو علی ان ولی اللہ ڈھونڈنا ہے تو قرآن دیکھ علی ان ولی اللہ کوئی توزی المسائل کا مسئلہ نہیں بڑا جاہل ہوتا ہے وہ سٹوڈنٹ جو ریاضی کا سوال سائنس کی کتاب سے ڈھونڈ رہا ہے علی ان ولی اللہ خالصتاً قرآن کا مسئلہ وعدہ کیا تھا میں نے چند لمحے میں پاک اماموں کی پاک امہات کا تذکرہ ضرور کرو اب آپ نے جتنی داد دینی تھی وہ داد دے چکے اب تقریر کا اگلا حصہ جو ہے وہ تھوڑا خوشک ہو سکتے لیکن میرے نزدیک مطمئن نظر داد نہیں بہت زیادہ پڑھا ابتدا ہی میری ذاکری کی اسی پنڈی بھٹیاں سے ہوئی میں اقرار کرتا ہوں ممبر پہ اقرار کر رہا ہوں بدبخت ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنے محسنوں کو فرموش کر دے میری زندگی کی ابتدا میری خطابت کی عمر یہیں سے شروع ہوئی پاک سیدہ نے جو عزتوں سے نوازا مجھے فخر ہے کہ میری دشمنی کی وجہ آئے لی ہے بابا ایسان رجی صاحب میری دشمنی کی وجہ آئے لی ہے اور مجھے فخر ہے میری نسلیں بھی وہ کرزہ اتارنا چاہیں تو زندگی میں نہیں کتار سکتی جو پاک بی بی نے مجھ پہ کرز کیا پاک بی بی نے احسان کیا وہ احسان یہ ہے کہ میں نے محمد کی بیٹی کی وقالت میں ہتھکڑیاں پہنی ہیں اور ہمیں ہتھکڑیوں سے ڈاری سلیہ نہیں لگتا کہ ہمیں ماں بچمن میں کڑی پہنا دیتی کی بنا مسجد کوفہ سنکار میس میں تمارک میں روزے دھوتے ایک سلام لکھیا ہے آج بھی السلام علیکہ یا شہید والولائے امیر المومنین علی ابن عبید تعریب بنائے بے شک بے شک بے شک علی کی ولایت میں انسان جہاں بھی مارا جائے آج کی پاکیوں کے یہ ایام ہیں پاک سیدہ کے معصوم نے فرمایا جناب سیدہ کے حوالے معصوم نے فرمایا اگر کوئی شیعہ چاہتا ہے کہ اس کی پہلی رات جب قبر میں ہو اور علی اس کی قبر میں اس سے ملاقات کے لئے آئے تو اس سے چاہیے کہ اپنی زندگی میں زہرہ کی مظلومیت ضرور بیان کیا گئے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زندگی میں بہت نادر تحفے ہوتے ہیں بس اب تھوڑا سا میں ذکر کروں گا پاک اماموں کی ان پاک ماںوں کا تذکرہ جو بڑا ضروری ہے تو جو حیثر کا مکمل توجہ کے ساتھ مکمل آگئی کے ساتھ آپ اس ذکر کو ضرور سماعت فرمائیں گے جو میں تلاوت کرنے لگا کسی بھی شخص کی پہچان ہمیشہ ہوتی ہے حسب اور نصب کی وجہ سے عزتیں ہمیشہ حسب اور نصب کی وجہ سے پہچان یہ لفظ آپ نے بڑا سنا ہے حسب نصب تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں حسب کہتے ہیں کردار کو نصب کہتے ہیں خاندان کو ہمیشہ حسب دیکھا جاتا ہے کہ یہ صاحب کردار ہے یا نہیں پھر نصب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نسبت کس خاندان سے بہت سے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی نسبت اچھی ہوتی ہے حسب ٹھیک نہیں ہوتا اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نصب ٹھیک نہیں ہوتا حسب اچھا ہوتا ہے جیسا کہ محمد بن عبی بکر میں اس لیے خوش کو موضوع نہیں چھیڑ رہا تھا یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا تھا یہ موضوع میں اس لیے نہیں چھیڑ رہا تھا کہ اس موضوع کا تعلق مکمل خموشی کے ساتھ اور ہمارے مذہبے آل محمد میں فقہ جعفریہ میں شیعوں میں ایک قانون بن گیا ہے جس مئلس میں خموشی ہو اسے فیل سمجھا جاتا ہے لہٰذا میں نے اس لیے پہلا حصہ آپ کی مکمل توجہ حاصل کر لی تاکہ مئلس کو مکمل فیل تصور نہ کیا جا سکتی بسمیلہ سرکار آپ زندہ و سلامت رہے حسب اور نصب یہ پہچان ہوتی حضرت آدم کے دو بیٹے حبیل اور قبیل قبیل نے حبیل کو قتل کر دی اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا قاتل والی کعف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے قبیل اس نے حبیل کو قتل کر دیا پھر خدا نے آدم کو دو بیٹے دی گئے ایک کا نام شیس ایک کا نام یافس شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی ان کے لئے اللہ نے جنت سے دو ہوریں اتاری ایک کا نام نزلہ ایک کا نام منزلہ شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئے شیس کو اللہ نے بارہ بیٹے دی گئے اور یافس کو اللہ نے بارہ بیٹیاں دی ان دونوں کی خاندانوں کی یافس میں شادی گیاں ہونے شروع ہو گئے اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گیا شیس اور یافظ سے نسل انشانی شلی پھر یافظ کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا یافظ کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے محلائل کہا گیا محلائل کا بیٹا نبی ہوا جسے ال کہا گیا ال کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنو کہا گیا اخنو کو ادریس کہتے ہیں یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا جناب ادریس کی زندگی جناب ادریس کے بارے میں مکمل میلس پڑھی جا سکتی لیکن میں بڑی جلدی جلدی گزرنا چاہتا ہوں جناب ادریس وہ ہیں سب سے پہلے یہ جو جرات ہے یہ جو آپ آج کھیتی باری کرتے ہیں یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے استاد کہلائے انبیاء کے لہٰذا انہیں ادریس کہا گیا کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا خدا نے کہا اب تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس جائیں گے جناب ادریس کو خدا نے اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا یہ وہ کپڑے سی چکا ہے عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ بارویں کا بھی ظہور نہیں ہوا لہذا جنابِ ادریز سے توجہ مکمل سرکار جنابِ ادریز سے تہذیبِ انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا جنابِ ادریز کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں لامک بھی کہتے ہیں ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسے عربی میں عبدالغفار بھی کہا گیا عبدالشکور بھی کہا گیا عبدالعالی بھی کہا گیا یہ تین نام تاریخ میں عرب کے ذرے لکھے لیکن نام ان کا پڑھ گیا نوح نوحہ پڑھنے کی وجہ سے قوم ظلم کرتی تھی نوح نوحہ پڑھتا تھا قوم پتھر مارتی تھی نوحہ پڑھتا تھا نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے پتھر مارنا کافروں کی عادت نوجوان آج کی مئیلس کو مکمل توجہ فرمائی جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ آغاز کر دیا ساڑھے نو سو سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا ہے ساڑھے نو سو سال بندے کتنے مسلمان ہوا اسی ساڑھے نو سو سال تبلیغ اسی بندے مسلمان ہوا ساڑھے نو سو سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس پھاگ گیا ہوا ساڑھے نو سو سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا عذاب ہے جن پہ نوح نے عذاب مانگا یہ جبریل آیا جبریل نے ہاتھ میں خجورے رکھ دی اسے کہا اللہ کہہ رہا خجورے کھا اور گٹنیاں دفنا اب دیکھے حد ہو گئی مانگا اس نے عذاب تھا آ کھجورے گئیں نوح نے کہا میں ساڑھے نو سو سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجورے کیوں بھی جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجورے کھا اور اس کی گٹنیاں زمین میں دفنا ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا اس لکڑی کے پھٹے بنانا ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا نوح نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے یہ میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پر دلیل دیں گے کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتے ہیں بیری کہتا سفیدہ کہتا کوئی اور درخت کہتا خدا نے کہا کھجور سبیلہ نوح نے کہا کھجور کب جوان ہوگی کب لکڑیاں اتاروں میں کسی اور درخت کی لکڑیاں اتاروں لفظ سننا لفظ میں کسی اور درخت کی لکڑی اٹھا کے اس سے بناوں جو بیل نے کہا تجھے نہیں پتا سفینہ بننا ہے نجات کا نجات کے سفینے کو یہاں کی لکڑی لگی ہی نہیں سکتی کون شیعہ ہے جسے نبی کی حدیث نہیں یاد نبی نے کہا میری اہلِ بیعت کی مثال سفینہ نوح کی ہے اگر نوح کی کشتی کو یہاں کی لکڑی نہیں لگ دی تو اہلِ بیعت میں کوئی گناہگار کیسے آ سکتا جناب نوح نے میں خیر پورا واقعہ میں ایک سارے کیسے چھوڑا ہوں جناب نوح نے سفینہ تیار کر لیا سفینہ تیار کر کے جناب نوح نے بٹھایا سب کو جو اسی لوگ تھے انہیں بٹھا لیا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا کنان دوب گیا بیوی غرق تھی نبی کی بیوی ماری گئی تھا نبی کا بیٹا غرق ہو گئی جوڑے جوڑے بٹھانے شروع کر دیئے جانوروں کی ہر نسل کیونکہ دوبارہ پوری دنیا نے غرق ہونا تھا نئی دنیا بات کرنی تھی لہذا ہر مخلوق کا جوڑا چاہیے تھا نبی نے بلایا ساری مخلوقات میں سے اسی انسان آگئے اور ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا آنا شروع حتیٰ کہ خنزیر جو ہے یہ بھی نوح کی کشتی کی طرف دوڑا اس کی مادہ نے اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے اس سے کہا توجہ نہیں پتا نبی بلا رہا ہے اگر نہ کہے تو کل کو دنیا کہے گی تھی سور تھے نہیں آئے کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قدر کرے گا کل کو دنیا کہے گی رائے نجم صاحب کل کو دنیا کہے گی خنزیر تھے نبی بلاتا رہا نہیں ہے لہٰذا ہمیں جانا پڑے گا چلے گئے اسی لوگ آباد ہیں اسی لوگ لے کے جناب نوح کی کشتی کو حجودی پہ جا کر رکھی پوری دنیا غرق ہو گئی ترکی کے قریب ایک شہر آوران آج بھی ہے یہ پہلا شہر ہے جناب نوح کے دور کا جو آباد ہوا اگر نوجوان بیٹھے اگر آپ گگل پہ جائیں میپ اٹھائیں تو آپ کو عراق سے موسل سے جو حلب کی روڈ ہے اس پہ آپ دیکھیں تو شمال کی جانب آپ کو وہ آبادی نظر آئے گی آوران یہ زمانہ قدیم کا سب سے پرانا شہر ہے جو آج بھی آباد ہے یہاں پہ آکے وہ اسی لوگ آکے ٹھہرے انہوں نے اس شہر اسی لوگوں نے وہ شہر آباد کیا وہاں پہ آج بھی یہ گلی ہے ایک بزار ہے جسے کہتے ہیں سوک و سمانیان اسی لوگوں کی آباد کی ہوئی گلی سمانیان کہا جاتا ہے اسی کو سو کہا جاتا ہے عربی میں بزار کو اسی لوگوں کا آباد کیا ہوا بزار یہاں پہ آکے انہوں نے یہ شہر آباد کر لیا جب یہ شہر آباد ہو گیا تو پھر ایک ایسی بیماری ہے جس سے یہ اسی لوگ دنیا سے چلے گئے نو نو کے تین بیٹے اور ان کی اولاد بچ گئی ہام سام اور یافس اب خدا نے دوبارہ نسل انسانیت کا آغاز کر دیا ہام سام یافس نوجوان یاد رکھیے گا آج کی تقریب ہام سام اور یافس اب اس سے نسل انسانیت شروع ہونے لگی کیونکہ خدا اب دوبارہ انسان کو تاہر کرنے لگا ہے مرکز عصمت میں انسان کو لے کے واپس آنے لگا ہے اب ہام سام اور یافس یہ تین بیٹے ہیں جن سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا ہام کے نو بیٹے سام کے نو بیٹے یافس کے گیارہ بیٹے جس سے نسل انسانی چلی اب یہ جو ہام ہے اس کے لیے میں نوجوانوں کو بتاؤں جتنا بھی یہ افریقہ ہے اس ٹیم دنیا کے ساتھ بڑے عظم ہیں آپ دیکھئے گا میں پوری دنیا کے نقشہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جتنا بھی افریقہ ہے جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں سیاہ کالے جتنے بھی لوگ ہیں یہ جنابِ ہام کی نسل میں سے یہ اولاد ہے جنابِ ہام کی اس پوری نسل میں سے جو قبیلہ جو خاندان عزت روحانیت عبادت سے مشہور ہوا اسے کہتے ہیں قبیلہِ بربر یہ خاندانِ بربر وہ تھا جو ہام کی اولاد میں سے پاکیزگی بزرگی عزت اور فضیلت میں مشہور تھا جنابِ فضا کا تعلق اس خاندان سے تھا اس خاندان کو نوبیہ بھی کہتے ہیں اس لئے جنابِ فضا کا ایک لقب ہے فضاِ نوبیہ اس خاندانِ بربر کی وجہ سے یہ جنابِ ہام کی اولاد ہیں یہ سارا سیاہ فام علاقہ یہ جنابِ ہام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں جو نجاشی بادشاہ یہ سارے بھی ہام کی نسل میں سے آئے ہیں جنابِ سام آگئے اب جنابِ سام جتنا بھی عرب ہے یہ سام نے آکے عرب کو عباد کیا یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں یہ عراغ جتنی بھی یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے یہ عرب یہ سارا حجاز کہلاتا تھا اسے آکے سام اور سام کے بیٹوں نے عباد کیا جنابِ سام اسے عباد کر کے خود جنابِ سام برے سغیر میں آگئے پاکو ہند میں جنابِ سام جب برے سغیر میں پہنچے تو یہ پاکستان میں جب آئے تو یہ گجرات میں آئے آج بھی ہیڈ مرالہ سے جلال پر جٹاں کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ اٹھارہ نبیوں کی قبریں ہیں آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ قبریں ملے گی جسے ہمارے لوگ زمانے کے لوگ کہتے ہیں نو گزے انہیں پیر سمجھا جاتا ہے یہ جنابِ سام کی اولاد میں سے بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ خود جنابِ سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں جنابِ سام برے سغیر میں آکے آباد ہو گئے اب جنابِ سام کی دو طرح کی نصریں چلی ایک نے عرب آباد کیا ایک نے یہ ہندوستان کو آباد کیا سب سے زیادہ ان تینوں نصروں میں سے جو سب سے زیادہ نبی آئے وہ جنابِ سام کی نصر میں سے آئے کم مز کم تاریخ نے تعداد لکھی ہے چار ہزار نبی جنابِ سام کی نصر میں سے ہمارے رسول کا تعلق جنابِ سام کی نصر میں سے جنابِ سام اب آپ کو ذہن میں میں بڑا کوشش کروں بڑا خوبصورت کر کے آپ کے سامنے بیانوں جنابِ ہام کی نصر کالے قبیلہ مشہور بربر جنابِ سام کی نصر عرب اور ہندوستان کے لوگ قبیلہ جو مشہور ہوا وہ قریش باعزت باعزمت با کردار عبادت تقوی پریزگاری کی بنیاد میں جو سب سے افضل ہے وہ جنابِ سام کی نصر میں سے یہ سلسلہ ہے قریش چلا جس میں سے سارے انبیاء آئے مور تو نہیں ہوگئے آپ اس باتے اس سے آگے آگے جنابِ یافس اس سے آگے آگے جنابِ یافس جنابِ یافس جتنا بھی ہمارا یورپ ہے آزربائیجان ترکمانستان اٹلی یورپ اس سارے کو آگے جنابِ یافس کے بیٹوں نے اباد کیا یہاں پہ سلسلہ چلا جنابِ یافس کا جتنے بھی کیسر تھے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا اکثر ہمارے لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں اور نائنٹی ایٹ پرسن لوگ اس غلط فہمی میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فراؤن نام تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسر نام ہوتا ہے کسرہ نام ہوتا ہے نہیں جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سب کو فراؤن کہا جاتا تھا جتنے روم کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سب کو کیسر کہا جاتا تھا جتنے ایران کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سب کو کسرہ کہا جاتا تھا اور جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا پھر ایک چوتھی نسل چلی ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل قائم ہوئی جسے آریہ کہا جاتا ہے اگر آپ نوجوان جائیں گے انٹرنیٹ پہ آپ جا کے سرچ کریں گے تو مہا بہارت برہمن جو ہندو مذہب میں ہے ہندو مذہب کا سب سے برگزیدہ خاندان ہے اس کا تعلق بھی آریہ نسل کے ساتھ ہے یہ چار نسلیں عباد ہو گئی ہام سام اور پھر آریہ ہی نسل جنابہ یافظ کو چھوڑ کے ہام سام اور آریہ جنابہ یافظ پہ پھر گفتگو کل کی گفتگو پہ میں جنابہ یافظ پہ بول دوں گا اب ہمارے جو پانچ امام ہیں ان کی مائیں سامی النسل ہیں بیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کا بھی شجرہ پڑھو تو شرمندگی نہ ہو امام ہونا ایسا چاہیے مائیں بھی پاک ہوں باپ بھی پاک ہوں جب نبیوں کی ماں زہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد ماں زہرہ کا مقابلہ کیسے کریں سامی النسل اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جنابہ سام کا قبیلہ قبیلہ بربر جنابہ حام کا جنابہ سام قبیلہ قریش جنابہ سام کے قبیلے میں سے جو ہمارے پانچ آئیمہ کی والدہ امہات ہیں مائیں ہیں مقدس ان میں سے پہلی ماں مولا امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اصد اللہم اصول على محمد وعال محمد اصد کی بیٹی نسل سام کی مولا امام حسن اور امام حسین کی والدہ جناب سیدہ شہدادی کونین نسل سام میں سے تین امام ہوگا جی پانچوے امام امام محمد باکر علیہ السلام ان کی والدہ ہے فاطمہ بنت حسن امام حسن کی بیٹی فاطمہ ان کا تعلق بھی جناب سام کی نسل میں سے ٹھیک ہو گیا چوتھے امام جو ہیں چوتھے امام ان کی والدہ شہربانوں شہربانوں کا تعلق آریہ نسل کے ساتھ ہے ایرانی نسل کے ساتھ یہ جتنی بھی باق بی بیاں جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ ساری اپنے اپنے دور کی شہدادیاں ہیں پانچوے امام جن کی مائیں سامی نسل میں سے ہیں تین امام وہ ہیں جن کی مائیں حامی نسل میں سے ہیں جناب امام موسیٰ اعظم علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد ان کی والدہ حمیدہ ختم امام محمد تقی ان کی والدہ سمانہ ختم امام علی نقی ان کی والدہ سبی کا ختم یہ تین مائیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حامی نسل کے ساتھ پھر آگے تین ماہیں ہیں جن کا تعلق آریائی نسل کے ساتھ ہے جناب شہربانو امام زین اللہ عبدین کی والدہ امام حسن اسکری کی والدہ حدیثہ خاتون ان کا تعلق بھی آریائی نسل کے ساتھ ہے جناب شہربانو نشیروان آدل اس کا بیٹا کبھی تھا اس کا بیٹا پھر آگے جا کے خسرو پرویز خسرو پرویز کا بیٹا یزگرد یزگرد کی بیٹی ہے جناب شہربانو ایک جملے میں بڑی جلدی جلدی میں ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں یہ بی بی شہر بانو یہ دو بہنے تھیں گہان بانو اور شہر بانو دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے کیونکہ ایران بہت بڑی سلطنت تھی دوسرے خلیفہ نے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے فوجیں بھیج دی فوجوں کی چڑھائی ہو گئی اور بہت لمبی جنگ شروع ہو گئے ایرانیوں کے ساتھ وہاں پہ تیسری خلافت کا دور ختم ہو رہا تھا جب یہ جنگ جیت کے وہاں سے قیدیوں کو قید کر کے پہنچیں جب یہ مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت تخت میں امیر المومنین بیٹھ چکے تھے انہوں نے لاکہ قیدی مولا امیر کے دربار میں پیش کر دیئے مولا امیر المومنین کے دربار میں جب قیدیوں کو پیش کیا تو اس میں یہ دو بی بیاں بھی تھی جناب شہر بانو بھی تھی اور جناب گہان بانو بھی تھی امام علی نے فرمائے فوراں ان بی بیوں کو آزاد کرو شریف کی بیٹیوں کو یوں قید کر کے نہیں لاتے امام نے دونوں شہدادیوں کی رسیاں کھلوائیں کھلوانے کے بعد امیر المومن نے بھی یہ جملہ کہا تھا یہ آواز قدرت آئی اے علی ہم نے شہربانوں کا نکاح حسین کے ساتھ پڑھ دیا آنکھیں برس پڑیں انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا تسلسل آگے لے کے چلیں گے اب چار جملے میں مصیبت کے ضرور پڑھ دے علی نے فرمایا کھول دو اس کی رسیاں علی کے دربار میں دو بیٹی آئیں ایران کے بادشاہ کے علی نے کہا ان کی رسیاں کھولو اور جملے ہے تاریخ میں علی نے فرمایا شریف کی بیٹیوں کو یوں درباروں میں نہیں لاتے یہ جملہ کہنے کے بعد علی تق سے نیچے اترے روحجرے میں جا کے چیخے مار کے روئے علی کے ایک نوکن جا کے کہا یا علی اپنے حکم دیا تھا رسیاں کھول گئیں فرمایا ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں آئیں ہیں اور دربار میں حیاء ہو گیا علی کی بیٹی کے شرابی کے دربار میں رسیاں پہن کے گھڑی رہیں جتنے رو پڑے ہو محمد کی بیٹی اپنے دربار سے کسی کو خالی نہ بھیجھے جو جو جہاں جہاں سے مانگنے کے لیے آئے اہرسول کی بیٹی ہر کسی کو دے میرے مالک میرے بھائی مرزا ندیم کے بیٹے کو زندگی عطا فرمائے احسان رزوی شاہ فیصلہ بات سے میرے مالک تمام کو سوائے گم مظلوم کربلا کے کوئی گم نہ دیکھے میرے مالک میاں زیشان ان کے جتنے مرہومین ہیں پہلی پرسے میں دعا مانگ رہا ہوں میرے مالک تمام کو جوارِ معصومین میں جگہ عطا فرمائے اس خاندان کو عزداری کی وجہ سے ہمیشہ عزتوں سے نوازے شہدادی زہرہ کی ایک لفظ میں یہاں پہ ضرور کہوں امامِ حسین علیہ السلام اپنے عزدار سے اتنی محبت کرتے ہیں عزدار کو حسین یہ کہہ کے بلاتے ہیں اے میری ماں کا مددگار تجھ میں میرا سلام آپ کے سامنے زاکرین پڑھتے ہیں اگر رسول کی بیٹی کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھا نبی کی بیٹی اپنے دائیں ہاں سے تصویح نہیں پڑھ سکی زخم اتنا گہرا تھا بی بی پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھاتی تھا انگلیاں شہید ہو چکی تھی بی بی تصویح نہیں کر سکتی تھا اور ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے فطرت ہے ایک جگہ پہ زخم ہو دوسری پہ اللہ نہ کرے اس سے بڑا زخم آ جاتا پچھلا زخم ہول جاتا ہے اگلے زخم پہ ہاتھ آ جاتا ہے آپ کے سامنے میں نے یہ لفظ پڑھا آپ میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو کہلواتا بھی شیعہ ہے اور پھر وہ جملہ پرداش کرے گا ساری زندگی حسین کی مانا پہلو سے ہاتھ اٹھا سکی نہ دائیں ہاتھ سے تصویح کر سکی لیکن کچھ وقت ایسے آئے ہیں زہرہ کا ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے زہرہ کا دائیں ہاتھ بھی اٹھ گیا ہے جب حسین نے اکبر کی لاش اٹھانا چاہی زہرہ کا ہاتھ پہلو سے اٹھا جب حسین نے کاسم کی لاش چڑی زہرہ کا پہلو سے ہاتھ اٹھا جب حسین نے اسگر کی کردن سے تیر کھینچا سہرہ کا پہلو سے ہاتھ اٹھ گیا بی بی کی آواز آئی حسین مجھے اپنے زخم بھول گئے بھول گئے حسین مجھے پہلو کا زخم کہاں کہاں نہیں روئی محمد کی بیٹی ہم سارے شیعہ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں بار میں آ جائے بار میں آ جائے مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے تم سب جتنا انتظار کر رہے ہو کئی گناہ زیادہ انتظار کر رہی ہے محمد کی بیٹی ہر روز جنت البقی سے مو آسمان کی طرف کرتی ہے رو کے کہتی ہے کب آئے گا میرا مہدی کب ان ٹوٹی ہوئی قبروں کا حساب لے گا تیری ماں تیرا انتظار کر رہے ہیں سید بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دیں جب آئے گا میرا بار میں بی بی اپنے بیٹے کی عدالت میں آئے گی رو گئے گی مہدی میں دنیا کی کسی عدالت میں نہیں گئی میں تیری عدالت میں آئی ہو مجھے میری پسریوں کا حساب لے کے دیں مجھے میرے پہلوں کا حساب لے کے دیں یہ جملہ کہنے کے بعد بی بی ایک گھٹڑی بار میں امام کے حوالے کرے گی امام کی ہاتھوں میں گھٹڑی آئے گی بار وقت تک سے گر کے بے ہوش ہو جائے گا اب پوچھو اس گھٹڑی میں کیا ہے محمد کی بیٹی کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیا ہوگی بی بی کہیں گی مہدی انہیں سونگ ان سے محسن کے خون کی خوشبو آ رہے جیسے ساری زندگی رباب اسگر کا کرتہ سبھالتی رہی باز روایہ آپ نے لکھا شکم میں نہیں ہاتھوں میں تھا موسن جب دروازے پہ آگ آ گئی چھتیس پہ مہاش دروازہ گرا رہے تھے اکیلی محمد کی بیٹی ہاتھ رکھ کے کھڑی تھا باہر سے کسی نے کہا دروازہ کھول ورنہ ہم آگ لگائیں گے بی بی نے کہا یہ وہ دروازہ ہے جہاں محمد رکھتا ہے جبریل چھکتا ہے خبردار دروازے کو آگ لگانے کا نہ کہنا باہر سے کسی کی آوازہ علی کو بھیج ہم بیت لینا چاہتے اب میں یہاں پہ جملہ کروں گا بی عزیز شان صاحب مات بی عزیز دار ہیں زوار بیٹھے مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے دنیا علی قتل کرنے آئی تھی زہرہ درمیان میں کھڑی ہوئی مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے یہ قتل کرنے آئے تھے علی کو درمیان میں کھڑی ہو گئی زہرہ ولایت کا تحفظ کی آلی کی بھی حسین کی ماں یوں سامنے کھڑی ہے ستیس دروازہ گر آ رہے اکیلی محمد کی بیٹی دروازے پہ ہاتھ رکھے کھڑی ہے میں بار بار رک رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں بی بی کے نوری محل کے سامنے کھڑا ہوں مجھے جملہ ماف کر دینا جب زہرہ کا کوئی اپنی طاقت نہ رہی بی بی کا دائیں ہاتھ دروازے پہ تھا ایک کمینے نے آنکھ کا اشارہ کیا کون فوز بغیرت نے تازیانہ نکالا اس نے محمد کی بیٹی کے بازو پہ تازیانہ مارا اسے کہا زہرہ دروازہ چھوڑ زہرہ دروازہ چھوڑ کوئی سید ہو مجھے ماف کر دینا بی بی کا پہلو دروازہ گرنے کی وجہ سے زخمی نہیں ہوا دروازہ گرنے سے محمد کی بیٹی کے پہلو پہ لوہے کی میخ لگی پسلیا شہید دروازہ گرنے سے نہیں ہوئی بی بی دروازے کے نیچے تھی لوگ سہرہ میں چلیں جسے جنت الوقی میں بیٹھ کے رونا نہ آئے میں وہ جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا میں وہ جملہ نہیں پڑھوں گا جو کتاب میں ہے کیسے گزرے یہ سہن میں داخل ہو گئے میں بی بی کے روزے کی طرف دونوں ہاتھ کر کے سیدوں سے مافی مانگ کے کہتا ہوں صرف انہوں نے دروازہ نہیں گرایا انہوں نے محمد کی بیٹی کی دیواریں گرا دی انہوں نے محمد کی بیٹی کی گھر کی چھت گرا دی جب زہرہ کے گھر کی چھت گری بی بی نے تطہیر والی چادر کھولی کبھی زینب کو سنبھالے کبھی کلسوم کو سنبھالے کبھی حسن کو سنبھالے بی بی نے چادر کے نیچے بچوں کو لیا آواز دیکھا زینب جیسے آج میں نے تمہیں سنبھالا شام غریبہ جب خیمے کو آگ لگ جائے میرے حسین کے یتیم کربلا کے سہرہ سے ایسے اکٹھے کرنا جیسے آج میں اللہ علانت اللہ حیر القوم الظالمین و سیالم اللذین ظالمین